اسلام کے مناظرین ناس اور آپ پر قداب سے مخاطب ہے سویڈن کی جہی تے پھر گئی ہے سویڈن گھٹنوں پر آ گیا اور شاید سویڈن نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے پوری دنیا لانتان کر رہی ہے تھوک رہی ہے سویڈن کے اوپر اور ایک انٹرنیشنل ایسا ردی ملایا ہے جو غیر معمولی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے بلکہ پوری دنیا چیخ اٹھی ہے اور سویڈن اس وقت تنہا ہو کر رہا گیا ہے ہم نے بھی اپنی طرح سے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہماری ظاہر ہے دنیا بھر میں سے نہیں ہے دنیا ہماری سنتی نہیں ہم بکھاری ہیں بیک مانگتے ہیں اور جو بیک مانگتا ہے اس کی ظاہر ہے سنی نہیں جاتی لیڈرز تو ہمارے پاس این ہی بدقسمتی سے جو دنیا میں جا کر بات چیت کر سکیں لیکن ہوا یہ ہے کہ سویڈن کے اندر بقاعدہ سے ریاستی پولیسی کے تحت ایک مجنون ہے بلکہ مجنون نہیں ہے یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں انہوں نے ٹکنیکلی سوچی سمجھی سازش کی تحت پلیننگ کی تحت پروپیگنڈ کے تحت یہ کیا ہے اس نے قرآن کریم کے تذہیق کرنے کی کوشش کی ہے ہم ان تذہیق تو یہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ احمق ہیں یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشنز اور انسانی حقوق کی بات چیت کرتے ہیں یعنی ان کی ہمارکت کا اندازہ لگائیں ان کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ جس انسانی حقوق کی جن یومن رائٹس کی جن بنیادی جس کی وجہ سے یہ انسان کہلاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی کتاب ہے قرآن کریم ہے قرآن کریم کی وجہ سے یہ آج یہ انسانی حقوق کی بات چیت کرنے کی قابل ہوئے ہیں بلکہ انسان کہلانے کے یہ قابل ہوئے ہیں لیکن یہ آج اسی کی تذہیق کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر گراؤنڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ پانے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ مسلم اما اس کے اوپر کیسے ریاکٹ کرتی ہے لیکن اس بار یہ چیز بیک فائر کی ہے یہ بنیائی طور پر کرتے کیوں ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ بڑے تگڑے ملک ہیں ڈیویلپ سٹیٹس ہیں سکنڈینیوین کنٹریز ہیں بڑے خوشحال لوگ ہیں تعلیم کی شرعہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایسا کرتے کیوں ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ جائے گی کہ اصل میں یہ کوئی پاگل اٹھ کر نہیں کرتا بلکہ یہ ایک پلاننگ کی جاتی ہے یہ ایک سوچ ہے ایک تعلیم ہے جو کہ دی گئی ہے وہاں کے لوگوں کو اور اس کے بعد آ کر یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں پہلے تو آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ایران نے فوری طور پر اپنے اس فارثی تعلقات سویڈن کے ساتھ ختم کر دیئے اپنا ایمبیسیڈر اس نے واپس بلا دیا اور اس نے کہا کوئی ایمبیسیڈر اس ویڈرن میں نہیں جائے گا ترکی نے تمام طرح پروڈکس کی بائیک آٹ کر دیئے ہیں پوری مسلم امہ نے مسلم کنٹریز نے اس کے اوپر شدید ردعمل شو کیا ہے روس نے آج سے کچھ دن پہلے ایک قرارداد منظور کیا اپنے پارلیمنٹ میں کہ جہاں پر قرآن کریم کی بے حرمتی پر اس کو جرم قرار دے دیا گیا ہے روس کے اندر اور کوئی بھی اگر ایسا کرائم کمٹ کرے گا تو مجرم ٹھہر آئے گا اور اسے ایک بڑی تگڑی روس کے اندر سزا دی جائے گی لیکن ایک اور ریاکشن سامنے آیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پاپ فرانسس کا اب یہ پاپ فرانسس کرسچینٹی کی ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں کتھولک چرچ سے ان کا تعلق ہے اور ویٹیکن سٹی کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرتا درتا ہے وہ سارے یہی ہیں انہوں نے بڑا سخت رجعہ مل دیا ہے انہوں نے کہا یہ بڑی مقدس کتاب ہے اور کوئی بھی مذہب ہو مقدس ہے ساری کتابیں مقدس ہیں لہذا ہم اس چیز کو شدید انداز میں کنڈم کرتے ہیں اور یہ جہالت ہے یہ بیوکوف یہ دونمبری ہے یہ گھٹیا پن ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں ایک ترنڈ شروع ہو گیا ہے کہ سویڈن کی جو بھی پروڈیکٹ ہے اسے بائیکارٹ کریں یعنی اسے معاشی طور پر قتل کر دیں اسے مار دیں اسے ختم کر دیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ سویڈن اکیلا نہیں ہے یہ اتنے سے ملکیں اتنے سے ان کی ریاستیں ہیں چند کروڑ ان کی میرے خواہد میں کروڑ بھی ان کی جو عبادی ہے وہ نہیں ہے اسے بھی کم ہوتی ہے انہیں بیک کیا جاتا ہے لوبیز ہوتی ہیں دنیا بھر کی فارمز ہوتی ہیں جو انہیں بیک کرتی ہیں جو انہیں اکانومی پروائیٹ کرتی ہیں جو انہیں بقاہ جائزے دنیا سے بچاتی ہیں جو انہیں میرے دیکھ رہا تھا یورپی یونین کا بھی اس کے اوپر شدید رضیمل آیا ہے یون کا بھی اس کے اوپر رضیمل آئے گا یک نے طور پر تو جو انہیں سپورٹ بھی کرتی ہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں اور وہ جو لوبیز ہیں وہ کہیں اور بیٹھی ہوئے ہیں وہ سویڈن کے اندر نہیں ہ 67 ہیں دنمارک کے اندر نہیں ہے بلکہ کہیں اور بیٹھی ہوئے ہیں وہاں سے بیٹھ کر یہ ساری پلاننگ اور پلوٹنگ کرتی ہیں لیکن یہ ہوتا کیوں ہیں یعنی بنیائی طور پر یہ کرتے کیوں ہیں آپ اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو 1990 میں ایک کتاب چھپتی ہے اور وہ مغرب میں کتاب چھپی سامیل پول ہنٹنگٹن کی The Clash of Civilizations اور میں نے آج سے پانچ سے چھ سال پڑے پہلے وہ کتاب پڑی تھی اور سامیل پول ہنٹنگٹن اصل میں مغرب کے اندر ایک بہت بڑے مفقر تنکر ایک مصنف ہے ایک بڑے ہائیلی رپیوٹڈ وہاں کے ایک پروفیسر ہے ایک پرسنیلٹی ہے جو لوگ انہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی Clash of Civilizations اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کھل کر دنیا بھر کے Civilizations کو ڈسکس کیا اور ان کے حوالے سے بات چیت کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مغرب کی تہذیب ہے Civilizations ہے مغرب کی تہذیب ہے اور یہ تہذیبوں کا تصادم یہ کتاب ہے انہوں نے کہا جو مغرب کی تہذیب ہے اسے سب سے زیادہ خطرہ اسلامی تہذیب سے ہے چونکہ اسلامی تہذیب اس نے expand کرنا ہے آگے بڑھنا ہے مسلمانوں نے آگے جانا ہے اور لوگوں نے convert ہونا ہے اور زیادہ مسلم کنٹریز بننی ہیں تو چونکہ جو مسلم Civilizations ہیں اس نے خود کو expand کرنا ہے لہٰذا مغرب کو سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو اسلامی سیولیزیشن سے ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بغیرہ سے ایک literature ایک thesis ایک practically ایک knowledge لوگوں کے اندر inject کی گئی اور اس کے بعد یہ یہ جائل لوگ اٹھ کر احمق لوگ اٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر مسلم کنٹریز میں ایک panic create کریں اسی وجہ سے عمران خان نے بقاعدہ سے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر تیس منٹ اس چیز کے اوپر تقریر کی تھی کہ جائل ہو بے وکوف ہو کہہ کس مٹ یعنی کہاں سے تم لوگ تعلق رکھتے ہو یہ بات سمجھو کہ ہمارے لئے بڑی مقدس چیز ہے اور یہ پوری دنیا کی رہنمائی کیلئے ہے لہٰذا برائی مربانی اسلامی sentiment کو نہ چھڑا جائے اور عمران خان کی اس تقریر کے بعد بقاعدہ سے اسلاموفویہ کے اوپر ایک دن مقرر ہوا تھا ایک دن بنایا گیا تھا کہ اس دن ہم لوگ بقاعدہ سے اس کے اوپر بات چیت کریں گے کہ اس طرح کی جو اہماکتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پابد نہیں لگنی چاہیے پاکستان میں بھی ایک فرنڈ ہے سویڈش پروڈیکٹ کا بائک آٹ کریں بہت سارے برینڈز میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے نام بدل دیئے ہیں انہوں نے اپنا جو اوریجن ہے وہ چینج کر دیا وقتی طور پر لیکن اس چیز کو منیٹر کریں چیک کریں گوگل کریں کہ کون سی سویڈش پروڈیکٹ ہے اور اپنی طرف سے کم از کم تھوڑا سا دیا جلائیں اپنے حصے کا دیا جلائیں بائک آٹ کریں کنڈم کریں کھل کر کنڈم کریں اور انہیں احمق اور جاہل کریں اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کہ قرآن کریم کی خدا نہ خاصتہ بے حمتی یہ ان کی اوقات ہی نہیں ان کی بیلیو ہی نہیں ہے they don't worth کہ یہ اس طرح کی اس لیول پر جا سکیں بلکہ یہ تو جاہل ہیں یہ تو احمق ہیں انہیں خود سارے کی تعلیم کی سمجھ کی ضرورت ہے کہ بے وکوفو اسی کتاب نے تمہیں انسان ہونا کم از کم سکھایا ہے کیا رکھی گا اب نام اللہ حافظ